ایک کام نہیں اور یہ کام ہم درد بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اب ٹانگ میں نہیں پیر میں کٹ کے لئے آئیے ٹھائے پھر میں نے ڈال دی زمیہ وغیرہ سب اس میں میری بیٹی لے کر آئی اسکول سے کہہ رہی ممہ یہ کھائیں آپ اس نے چھیل کے مجھے دیئے چمچ دے روٹ ملی کام میر پیار بیر بھائی اکیہ آلی امید اچھی کامی جہاں رہے کچھ رہے آباد رہے آستے مسکراتے رہے تو آگئے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ اور میری تکلیف کام نہیں اور یہ کام ہم درد بڑھتا سے بڑھتا ہے پیر ٹانگ میں نہیں پیر میں درد بڑھتا سے بڑھتا جا رہا ہے رات کو بھی گئی تھی پٹی کروانی تو اس نے کہا رہی کہ آپ کی پیر ناکم میں نا فنگز ہو گیا ہے تو یہ ناکم نکلے گا تو کہہ رہا ہے کہ سن کر کے نکال دیں میں نے کہا نہیں مجھ بیٹی ہمار دیں میں نے کہا پٹیاں کر رہے گا کدھی بس جل کے نکل جائے ناکم تو کہہ رہا ہے اچھا اب وہ دے رہے دوائیاں کھانے کے لیے انٹیوائٹیں گے اس سے میرے پیٹ میں کھا رہی ہوں تو پیٹ میں اتنی آگ لگ رہی اتنی گھبرات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گھبرات ہے مطلب مجھے بے چینیس ہی ہو رہی ہے گھبرات ہو رہی بہت زیادہ تو سالان تو میں پکائی نہیں رہی ہوں باہر سے لا رہے ہیں یہ لوگ کھا رہے ہیں تو میں نے کہا میں سالان نہیں ہے کہتے ہیں کھاؤں گی نہ میں نے روٹی کھانی میں اپنے لیے بنا رہی ہوں کھیر یہ دیکھیں بس میں نے کہا میں یہی کھاؤں گی مجھ سے نہیں کیونکہ مرچی والی چیز جو نا وہ مجھے اور گھبرات کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اسے میں نے کہا آپ جو دوائیاں دے رہے ہیں مرچی وہ کھاؤں تو مجھے بہت گھبرات ہوئی بہت زیادہ گھبرات ہوئی تو کہنے لے کہ اب یہی دوائیاں کھانی ہیں آپ پر دودھ پینے پتہ نہیں کیا بات ایک گھبرات ہے عجیب سی بیچے نہیں عجیب عجیب سی بیچے نہیں تو میں نے کہا میں سالان مالا نہیں کھاؤں گی تو میں نے کہا میں بنا لے دیو کھیر تو یہ بس جلد جلدی بن جائے گی دودھ ہے اور یہ لزیزہ کھیر مانگئی ہے یہ ڈال کرنا میں نے کہا فٹا فٹ سے بنا لے دیو یہ کھانوں کو سالان نہیں کھاؤں گا اس سے نہیں کھایا جا رہا ہے یہ بہت بری حالت ہے اب یہ دیکھو کب نکلے گا ناکم سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ اس میں درد ہوتا ہی جا رہا ہوتے ہی جا رہا ہوتے ہی جا رہا ہوتے ہی جاتا ہے انکرے جب وہ صاف کر رہا ہوتا ہے اسے دوائی وغیرہ ڈالکے سٹریٹ اور غیرہ اس وقت ہی جان نکل جاتی تو وہ خود بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ تو اپنا سا برداشت نہیں کر رہی ہے یہ درد تو یہ نکالوں گا جب ناکم دی کیسے برداش کرے گی بہت وہ کہہ رہا ہے کہ میں سن کروں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ میری کمر کا جب انہوں نے ہی آپریشن کیا تھا تو انہوں نے اتنی سنیاں لگا کے نا یقین کریں کہ سن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی نہیں ہوا رہے یقین کریں اتنی تکلیف تھی کہ شاید میں خود ہی جانتی ہوں مجھ میں تو کھیر تو میں رکھ رہی ہوں پک رہی ہے آئیسا آئسا جلدی پک جائے گی کیونکہ مہندی چاول وغیرہ نہیں ڈالیں میں نے لذیذہ کھیر ڈالی ہے تو وہ تو چھٹ پٹ سے بن جاتی ہے آپ کو جیسے پتا ہے بس دودھ کریں ہوا تو وہ ڈالی ہے اب اس کو ہلکے آنچ پر چھوڑکیں ہیں چلو ڈرائی فروٹ کاٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ ہے یہ کاجویں ہیں بداں ہیں یہ پستیں ہیں اور یہ تھوڑا سا کوپرا کوپرا اور ہے یہ چیزیں بھی اور ہیں لیکن میں ان کا بس اتنا کافی کہ اس لذیذہ کھیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ زندگی دے اللہ سلامت رکھا ہے میرے میاں کو وہ یہ چیزیں تو خاص طور پر لاکے رکھتے ہیں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ کھاتی رہا کرو میں بہت شوقین ہوں اس چیز کی تو میں بہت شوقین ہوں ٹھیک ہے نا اس کی اتنی نہیں ہوں یہ بہت شوق سے کھاتی ہوں کاجو ٹھیک ہے تو وہ لاکے رکھتے ہیں لازمی گھر میں کہتے ہیں کہ یہ کھاتی رہا کرو ٹھیک ہے نا تو وہ بس میں ان کا اتنا کافی ہیں کیونکہ اس میں already ہیں ڈبو میں ہوتی ہیں یہ بدا وغیرہ تو واقعی اللہ زندگی دے اللہ سلامت رکھے ہمارے میاں کبھی نہیں ہوں مجھے کسی چیز کے لئے ٹوکتے کھانے پینے کے لئے کسی بھی چیز کے لئے نہیں ہر چیز کے لئے مجھے آگے سے آگے یقین کرو کہتے ہیں کہ کھاؤ اللہ انہیں سلامت رکھے کہہ رہے تم پریشان نہیں ہوں نہیں کھانا بنتا کوئی بات نہیں ہم بھائے سے لے آئیں گے لیکن تم اپنا خیال رکھو کیوں کہ وہ دیکھ رہے تھے اس سے چلا نہیں جا رہا ہے بالکل بھی نہ میں نے یقین کریں میں صفائی کر لیتی ہوں جیسے تیسا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اس پہ بھی وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں کیا کرو کیوں کرتی ہو پودی ہو جائے گا بھاڑ میں ڈالو نہیں کہ ہوتا تو نہیں ہو کونسا ہمارے گھر میں چھوٹے بچے جو گن کر دیتے ہیں تم اپنا خیال رکھو تو برحال اللہ زندگی دے اللہ سلامت رکھے اور کہتے ہیں نا کہ میاں کا ابھی پتہ بیماری میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا ساتھ دینے والا اور کتنا وفادار ہے شور تو میرا شور اللہ پاک نے اتنا وفادار ہے اور اتنا ہوں مطلب میرا احساس کرنے والے بہت زیادہ نا تو برحال اللہ سلامت رکھے زندگی دے اور عورت کا پتہ چلتا اس کی وفاداری کا کہ جب میاں پہ مطلب پریشانی آتی ہے بے روزگاری ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اور مرد کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب بیماری کہنے جب عورت بیمار ہو تو برحال اللہ الحمدللہ میرے شعب خیال رکھتے ہیں تو بس میں مجھ کہتے ہیں جو منگا کے کھا سکتی وہ کھاؤ باہر سے یہ نہیں کہ ضروری ہوں کہ تم نے کھانا ہی کھانا ہے جو تمہارا دل کرتا ہے جیسا بھی دل کرتا ہے تو اللہ زندگی دے اللہ سب کو اتنا پیار کرنے والا شوہر دے میرے شوہر بہت اچھی ہیں اور اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ ہم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے کٹ کے لئے آئین ٹھائے پہ یہ رکھیں اکیر بھی بند رہی ہے یہ رکھیں کافی حد تک گاڑی ہو گئی ہے کیونکہ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں بس تھوڑی سی اور پکتی ہے نا تو پھر یہ دیکھیں اس میں پہلے سے ہی ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا آپ لوگ پتہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں چاوال بستے یہ چیزیں ہوتی ہیں چکے نا بس یہ پکتا ہے نا تھوڑی سی آج پہ رکھ دیتی تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے تو پھر اس کو نکالی ہیں ان کو تھوڑا سا گھیمیں لال کر کے نا وہ بھی ڈالوں گی تھوڑی سی یہ دیکھیں کھیر تو ہو گئے یہ تقریب بنید جاتا ہے بسکر پہ چھنڈی ہوگی بھی گاڑی ہوگی ابھی سیوئیاں بھی ڈالیں گی اس کے اندر یہ آئل میں نے رکھا اس میں ڈالنے لگیں سیوئیاں 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 ڈال کے نا تو اس کو تھوڑا سا بھونوں گی بھون کر تو پھر انشاءاللہ دکھاتی ہوں آپ کو اٹھے میں پھر کھوڑ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی ایک بھوڑا سا روست کر لوں گی کہ یہ ڈال دوں گی کھیر میں چیکھیں بہت زور سے لگی ہوئی ہے دیکھیں کیل بھی ہوئی کہ یہ بس یہ دکھیں میں نے ڈال دی زور سے زور سے زور سے دیکھیں دیکھیں کیونکہ اگر چاوال آول بھی جوتے کرتے ہیں تو پھر اس میں ٹائم لگتا ہے یہ تو بنی بنائی ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ گاڑی ہو جائے گی چھنڈی ہو کر یہ دیکھیں بس اب اس کو بن کرتے ہیں فلم کو بن گیا دیتے ہیں پھر رہنا کہتے ہیں بس یہ آج طرف سے چھنڈی ہوتی ہے تو پھر آپ کو دیکھاتے ہیں چلے جی بن کر دیا اب یہ چھنڈی ہوتی ہے تھوڑی سی کیونکہ گرم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بس جلدی جلدی بنائی ہے کیا کروں میری بیٹی لے کر آئی سکول سے کیری ماما یہ کھائیں آپ اس نے چھیل کے مجھے دیئیں چمچ دی دو بھٹا چھیل کے بیچاری نے مجھے دیا کیری ماما آپ کھا لیں تم بھی لے لو بھٹا میں اتنا سارے نہیں کھاؤں گی یہ لو یہ بھی پہنگ دو لیں ہاں چلتا چلے جی کھیر تو تھنڈی ہو رہی ہے تک میں تھوڑا سا یہ کھا لوں میرے پیٹ میں تو تھنڈا پڑے بے جی سویج جی رام کرنے باہر آئی ہو سارا دن ہاں سندر گھر بھی گھر بھی دیکھیں بے جنڈا ہوا ماشاءاللہ اچھا بس باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا اتنا پیر کی تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں دیکھیں کتنی پیاری لگنی ماشاءاللہ میری بیٹی کہنے ہی نہیں ہو مجھے مجھے لہا ہمیں دھولے ٹیم ککھیر جو ہے جیسے کہ دوپہر میں بنائی تھی آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ کہہ نہیں ماما کھائی ہی کر رہا ہے دیکھیں گاڑی ہو گئی تھی نہیں ہے دیکھیں کتنی مزی کی اب نکالنے لگی ہوں اس کے اندر ساری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے نکل جائے گی مجھے اب اجازت دیں آپ کیونکہ میں کپڑے کرنے لگی ہوں پریس اور پھر تیار ہونے لگی ہوں مجھے لیٹ ہو جائے گا مجھے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس لیٹ ہو جائے گا آپ لوگ مجھے اجازت دیں جانے لگیں ہم لوگ تو چھوٹا سا بھی لوگ تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو پلیز اگر اچھا لگے تو پلیز سپورٹ کر دیجئے تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کی مرضی پر میری لیے دعا ضرور کر دیجئے گا میرا پیر ٹھیک ہو جائے اللہ پاک میرا پیر کو بالکل ٹھیک کر دیں آمین تو آپ لوگ بول سکتے ہیں کمنٹ نہ کریں سسکرائب نہ کریں لیکن آمین بول دیں تاکہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے چلی جی کال ملیں گے کسی اچھے لوگ کے ساتھ اتاکہ کے لیے اللہ حافظ چلی جی کال ملیں گے کمم